السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسل ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں یہ تمام مقدس راتیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے میں عطا کی گئیں جیسا کہ ابھی شب برعات تشریف لانے والی ہے اس مقدس رات میں آپ لوگ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے تعلق سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور میں خود صدا لگاتا ہوں کہ ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے میں روزی عطا کر دوں ہے کوئی بیمار جو شفا مانگے میں اسے شفا عطا فرما دوں ہے کوئی بے اولادی کا شکار جسے میں اولاد عطا فرماؤ ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا جس کی میں پریشانیوں کا حل فرما دوں اس طریقے کی صدایں فجر طلوع آفتاب تک رب کائنات لگاتا رہتا ہے یہ ہماری کچھ نصیبی ہے اگر ہم رب کائنات کی اس صدا میں شامل ہو کر اور ہم اپنے جو کچھ بھی تکالیف ہیں اس کو رب کائنات سے مطالبہ کریں اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ تبارکہ و تعالی یہ رات یقیناً مقبول ہونے والی رات ہیں دعائیں لہٰذا آپ جہاں تک ہو سکیں رات کو بغیر ادھر ادھر گفشک کے عبادت میں گزاریں جتنا ہو سکتا ہے آپ سے صدق صدق دل سے عبادتیں کریں ریاضتیں کریں تقوی اور طہارت پیدا کریں اپنے اندر اور جہاں تک ہو سکے نفل عبادتیں کریں اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جہاں کہیں دینی معلومات کی تقاریر ہوتی رہیں وہاں کچھ اپنی کچھ دیر اپنے لیے گزاریں اور ایسی چیزیں وہاں پر معلوم کریں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہو پھر بھی آپ اس کو سنیں تاکہ تازہ ہو جائے آپ کے ذہن پھر سے ری فریش ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نہ سمجھ کے سنیے کہ ہم نے یہ پہلے سن چکے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کی پرانی باتیں پھر سے تازی ہو جائے گی اور میرے دوستوں اتنا ہی نہیں اپنے مرہومین کے قبروں تک جائیں قبرستان جائیں وہاں احتیاط کے ساتھ کسی کے قبر کو پامال کرے بغیر جہاں قبرستانوں میں نئے نئے سڑکیں بناتے ہیں اس جگہ جا کر جس میں پرانی قبریں ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں قبریں ہیں تو وہاں مجھ جائیے اور اپنے مرہومین کے قبر تک احتیاط کے ساتھ پہنچئے وہاں پر فاتحہ دلائیے اور ہو سکے تو اس طرح دلائیے کہ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھ کر جتنے قبرستان میں موجود ہیں ان کو بھی یہ عصال سواب کیجئے اور بالقصوص آپ کے مرہومین کو کیجئے اس کا عجر و سواب اس طرح ملتا ہے کہ جتنے قبر والوں کو جتنے قبرستان میں دفن ہیں ان کو سب کو تو اس کا سواب برابر برابر ملے گا اس کے ساتھ میں سب کا جملہ ملا کر آپ تک اس کا سواب رب کائنات پہنچائے گا لہٰذا یہ جائز کام ہیں سے کیجئے مگر جائز طریقے سے کیجئے کسی اور اس میں کسی اور غلط کام کو شمار کر کے اپنے اوپر کیچڑ اچھالنے والے کام نہ کیجئے اور احتیاط کے ساتھ اس رات کو گزاریں اور سہر کریں اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ جی نے سہد دیا ہے لہٰذا جہاں تک ہو سکے مقدس راتوں کا فائدہ اٹھائیں جو بے روزگاری کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ بھی اس رات مانگ لیں جو بے اولادی کا شکار ہیں وہ بھی اس رات مانگ لیں جو اپنے پریشانیوں میں مقتلہ ہیں وہ بھی اس رات مانگ کے اپنے پریشانیوں کو حل کرنے جہاں تک ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ